اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید امید ہے آپ سب دوست خیرے سے ہوں گے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ایک چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کے لئے حمل آئے ہیں نیشنل بینک انٹرسٹ فری لون سکیم جو ان طلبہ و طالبات کے لئے ہیں جو مالی کمزوری کے باعث اپنا تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے ان کے لئے درخواستیں مختلوب ہیں جو یونیورسٹریز میں پڑھ رہے ہیں وہ بچے جو کمزور ہیں مالی طور پر وہ اپنا تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اپلائی کیجئے اس موقع سے فیدہ اٹھائیے آپ کی ڈگری کوئی بھی ہے یہ میٹر نہیں کرتا اور یہ جو لون ہے یہ انٹرسٹ فری ہے اور شرط یہ ہے کہ آپ کا گزشتہ سمسٹر میں سیونٹی پرسانٹ مارکس ہونے چاہیے درخواست جمع کرانے کی جو آخری تاریخ ہے 29 جولائی 2022 ہے درخواستوں پر اہلیت کی بنیاد پر اور فنڈ کی دستیابی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا میرٹ کو ترجی دی جائے گی کسی قسم کی سفارش سینکشننگ کمیٹری پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اگر کسی نے کوشش کی تو اسے نااہل قرار دیا جائے گا مکمل تفصیلات اہلیت کا میار منظور شدہ مزامین ادارے برانچز درخواست فارم یہ سب آپ کو www.nbp.com.pk.studentloan پر دستیاب ہیں فارم ویب سائٹ پر درج مکررہ برانچز سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اس ایڈرس پر کال بھی کر سکتے ہیں اور درخواست گزار رہنمائی کے لیے جو نیشنل بینک کا لون ونگ ہے اس پر بھی رابطہ کر سکتا ہے آپ کو جس چیز کے بارے میں جو بھی معلومات چاہیے آپ یہاں پر فون کر سکتے ہیں آپ ہمیں ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے گا ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ ضرور تھا اور اس کے لیے کون سے اہم ہدایات تھا اس کو بھی گور سے دیکھ لیجئے گا امپارٹنٹ انسٹرکشن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ڈاکومنٹ درخواست ہر حوالے سے مکمل ہونا چاہیے اور آپ کے جو تصاویر ہیں سیونٹین سکیل سے کم کسی بھی آدمی سے ٹیسٹڈ نہیں ہونے چاہیے کم کم سیونٹین سکیل کا بندہ آپ کے دو فوٹوز کو ٹیسٹڈ کرے آپ کے تمام ڈاکومنٹ چلان وغیرہ ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے آپ کا انکم سرٹیفکیٹ اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں اگر پرائیوٹ سکیل سے ہیں آپ کا انکم سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یعنی سیلری سلپ ہونا چاہیے اگر آپ گورنمنٹ امپلائی کے بچے ہیں اگر آپ غریب خاندان سے ہیں تو یونٹ کانسل کا جو چیئرمین ہے یا کانسلر ہے ایریہ کانسلر تو اس سے آپ اٹیسٹڈ کروا کر انکم سرٹیفکیٹ اپنی جمع کروا سکتے ہیں اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ڈو میسائل کی چاہیے سی این آئی سی کی چاہیے سکینٹری سکول سرٹیفکیٹ ہائر سکینٹری سکول سرٹیفکیٹ ڈگری مارکس شیٹ ٹرانسکرپٹ آف لازک اگزمینیشن اور ایک سرٹیفکیٹ آپ کے وائس چانسلر پرنسیپل ریجسٹرار یا کنسلر یونیسٹی کے جو آپ کے ہیڈ ہیں وہ کنفرم کرے گا آپ کے ڈیٹ آف ایڈمیشن کو اور کمپلیشن ڈیٹ کو بھی کنفرم کرے گا اچھا آپ کی درخواست پر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا اور اویلیبلیٹی اف فنڈ کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا اور اس سوالے سے کوئی بھی سفارش اثر انداز نہیں ہو سکتی آپ نے کرنٹ انڈری میں نے گیرہ فیس جو کالم نمبر 5 اور 6 پر منشن ہے اس کو صحیح کر کے لکھنا ہے تاکہ فیس کے حوالے سے کسی قسم کی رانگ کالکولیشن نہ ہو اب ہم آپ کو دکھائیں گے پرو فارما دکھائیں گے کہ وہ کون سا پرو فارما ہے جو آپ نے فیل کرنا ہے اس پر کیا کیا لکھنا ہے نیم آف اپلیکنٹ ہے سن آف ڈاٹر آف پرننٹ ایڈریس فون نمبر یا ایمیل آئی ڈی ٹیمپریری ایڈریس فون فیکس ایمیل ڈیٹا برت یہ تمام تر آپ نے اپنے ڈیٹا یہاں پر اس پرو فارما پر لکھنا ہوتا ہے اس کے لئے گارڈین نیم پیرنٹ گارڈین پروفیشن پیرنٹ گارڈین انکم اور یہ تمام تر ڈگری وغیرہ کے حوالے سے اپنے تفصیلات یہاں پر لکھنی ہے ٹوٹل یار اف سٹیڈی پروگرام کرنٹ یار اف سٹیڈی پروگرام ٹوٹل ٹیوشن فیز بورڈنگ فیز ٹیسٹ بک فیز اور نیم آف ایگزیمنیشن نیم آف بک یونیورسٹی یار اف پاسنگ ٹوٹل یہ تمام تر ڈاکومنٹ اپنے ہر حوالے سے اپنے درست لکھنے ہے اور کسی قسم کی غلط بات نہیں لکھنی اگر آپ غلط بات لکھیں گے تو آپ کا جو وی سی وغیرہ وی سی تو نہیں ہوگا ہیڈ اف ڈپارڈمنٹ ہے وہ شاید سائن نہ کریں اس کے علاوہ آپ نے ایک اکنالجمنٹ سرٹیفکیٹ دینی ہے ایک آپ کے آفز جمع ہوگا ایک آپ ساتھ پیج دیں گے اس میں کیا لکھنا سٹوڈنٹ نیم ہے فادر نیم ہے سین ایسی ایف سٹوڈنٹ ہے اچھا یہ تو آپ دیکھ لیں گے آخر میں ایک لفافہ ساتھ بھیج دیجئے گا جس پر سٹیمپ کوئی نہ لگا ہو کسی قسم کا ہو نہ ہو